السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنائیں گے ہوت پوٹ نیپکین تو اسے بنانے کے لئے میں نے اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ہی پیس 20 انچ کی لئے ہیں 20 انچز کیونکہ یہ جو ہم بناتے ہیں یہ ہم ہمیں سا اسکوئر بناتے ہیں اسکوئر کی ہماری اس کی شیپ ہوتی ہے تو میں اس کو ڈبل فولڈ کر لوں گی یہ میرا 20 انچ چوڑائی ہے اس کی اور 20 انچ لمبائی ہے اس کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو کٹنگ کر لوں گی یہاں سے تو یہ ایک سائٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بند ہے اور باقی کی تین سائٹ ہماری اوپن ہے تو جو سائٹ ہماری بند ہے وہاں سے ہم اسٹیچنگ سٹارٹ کریں گے باقی کے جو تین کھولے ہوئے پارٹ ہیں ان تینوں سائٹ ہم سلائی لگائیں گے سیدھی سلائی ہمیں لگانی ہے اس طریقے سے تو ہم ان تینوں سائٹ پر سلائی لگا لیں گے میں نے اس میں کچھ جوڑ لگایا ہے کیونکہ میرا کپڑ کی جو چوڑائی تھی وہ صرف ایک پٹی کی طرح تھا تو اس لئے میں نے اس میں جوڑ لگایا لیکن اس میں دیکھنے ہی رہا ہے سیدھے کرنے کے بعد اس کا غلر بہت ہی پیارا ہے یہ ہم سیدھی سلائی لگا لیں گے کیونکہ یہ ہمارا بیسک کا کورس ہے اسٹیچنگ کا تو پہلے ہم اسی طریقے کے چیزے بنانا سکیں گے جس میں سیدھی سلائی ہو تاکہ ہمیں سیدھی سلائی اچھا سے لگانی آ جائے اور جب ہم یہ تھرڑ والی سلائی لگائیں گے تو جہاں پر ہم اس کا اینڈ کریں گے وہاں سے ہم اس کو تھوڑا پکا کر دیں گے اب جو ہمیں تھوڑا سا گیپ چھوڑا ہے یہاں سے اس کو سیدھا کریں گے ہم تاکہ آسانی سے سیدھا ہو جائے اور نیڈل کی ہلسز کے سارے کنارے کو ہم باہر نکال لیں گے تینوں کونوں کو اور یہاں پر ہم جو ہمارا ہال تھا کھلوہ مون یہاں سے بھی ہم پکا کر کے اس کو پر سٹیچنگ لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس کے چاروں طرف بھی سٹیچنگ لگا سکتے ہیں چاہیں تو نہ لگائیں پر میں لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے یہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی آ جائے گا اس طریقے سے اس کے نوچے اس کو پاہر نکالنا ہے کناروں کو یہ ہمارا جو نیپکن ہے ہوت پوٹ نیپکن ہی ہمارا ریڈی ہے یا اس کو آپ بریڈ نیپکن بھی بول سکتے ہیں الحمدللہ